اسلام علیکم میں چپٹر نمبر 2 ایکسرسائز 2.1 کوسچن نمبر 1 یہ تھا کہ سیپریٹ دا کنورٹ دا فالویگ ریشنل نمبر انٹو دیسمل فریکشن اور سیپریٹ ترمینیٹنگ اور نان ترمینیٹنگ دیسملز ان ریشنل نمبر کو آپ کیا کریں دیسمل فریکشن میں کنورٹ کریں ٹھیک ہے پلاس کیا کریں پھر اس میں سے ترمینیٹنگ اور نان ترمینیٹنگ دیسمل فریکشن جو ہیں ان کو سیپریٹ کریں ٹھیک ہے تو ترمینیٹنگ دیسمل فریکشن کون سے ہوتی ہے ایسی دیسمل فریکشن اور دیسمل فریکشن which contains فائنیٹ نمبر آف ڈیجٹس in its دیسمل پر یا آفتر دا دیسمل پوائنٹ is called ترمینیٹنگ دیسمل فریکشن اور ان ترمینیٹنگ دیسمل فریکشن دا دویین پروسس انڈز ایٹا پوائنٹ کہ دویین پروسس کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کر انڈ ہو جاتا ہے فتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں فائنیٹ نمبر آف ڈیجٹس ہوتے ہیں ایسی دیسمل فریکشن کو ہم کہتے ہیں یہ کہ یہ ترمینیٹنگ دیسمل فریکشن ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی دیسمل فریکشن میں نمبر آف ڈیجٹس جو ہیں وہ انفینائٹ ہوں مطلب کہ دیسمل فریکشن اسی طرح آگے کانٹینیور ہے کہ ان پر بھی وہ انڈ ایسی دیسمل فریکشن کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ نان ٹرمینیٹنگ دیسمل فریکشن ہے اب دیکھیں question number 5 3 divided by 8 تو ہم نے 3 کو divide کر رہا ہے 8 سے 3 کو dvn کے اندر رکھیں گے 8 سے divide کریں گے ٹھیک ہے 8 سے divide کریں گے تو 3 smaller number ہے 8 greater number ہے ہم کیا کریں گے 3 کے آگے 0 لگا لیں گے تو جب 3 کے آگے ہم نے 0 لگا ہے اوپر کیا کریں گے اوپر decimal point لگا دیں گے اب ادھر کیا بن گیا ہے 38 3000 24 subtract کریں division میں نیچے والی term subtract ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے 30 minus 24 کیا آ جائے گا 6 اوپر کیا آ گیا یہاں پر 83024 اوپر 3 آ گیا next دیکھیں ادھر 6 ہے ادھر 8 ہے again 6 smaller number ہے 8 جو ہے وہ greater number ہے ہم کیا کریں گے 6 کے آگے 0 لگا لیں گے یہ 60 بن جائے گا 8 7000 56 ٹھیک ہے 60 میں سے 56 minus کریں کیا آ جائے گا 4 ٹھیک ہے again ہم کیا کریں گے 4 smaller number ہے 8 greater number ہے 4 کے آگے ہم 0 لگا لیں گے یہ بن جائے گا 40 تو 8 سے ڈوائٹ کریں 40 کو 8 5000 40 نیچے والی term کا sign chair minus 40 minus 40 کیا آ جائے گا 0 تو یہاں پر آکا do we in process جو ہے وہ end ہو گیا اس سے میں کیا بتا جلتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس decimal fraction ہے یہ کیا ہے یہ terminating decimal fraction ہے 3 by 8 کس کے equal ہو جائے گا answer دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے 0.37 5 تو ہم لیکھیں گے 3 over 8 equals to 0.375 اور 3 by 8 is terminating decimal fraction ٹھیک ہے next دیکھیں 8 over 5 8 divided by 8 کو ہم نے divide کرنا ہے 5 سے 8 کو رکھیں وی ان کے اندر 5 سے divide کریں تو 8 greater number ہے ایسی divide ہو جائے گا 5 1000 5 ٹھیک ہے پھر نیچے والی term کا sign change 8 minus 5 کیا آ جائے گا 3 اب 3 smaller number ہے 5 greater ہے 3 کے آگے ہم 0 لگائیں گے یہ کیا بن جائے گا 30 اوپر ہم کیا کریں گے decimal point لگا لیں گے اب یہ بن جائے گا 1 point پھر 30 کو divide کریں 5 سے 5 6 سا 30 نیچے والی term کا sign change 30 minus 30 یہ کیا ہو جائے گا 0 ٹھیک ہے جب ہم نے 8 کو 5 سے divide گیا answer کیا آگیا ہے 1 point 6 اس میں دیکھیں یہ 2 in process یہاں پر بھی remainder کیا آگیا ہے 0 2 in process یہاں پر آ کر end ہو گئے تو 8 by 5 کے یہ بھی terminating decimal fraction ہے ٹھیک ہے next یہ question یہاں پر complete ہو گیا ہے next یہ question number 2 convert the following rational numbers into decimal fractions and separate repeating and non repeating decimals ٹھیک ہے کہ ان rational numbers کو آپ کیا کریں decimal fractions میں convert کریں یہ ایسی convert کرنا ہے جیسے ہم نے question number 1 میں convert کیے and separate repeating and non repeating decimals اور کیا کریں repeating اور non repeating decimals کو separate کریں تو first question دیکھیں کیا ہے 3 over 7 3 کو ہم رکھیں گے division کے اندر 7 سے divide کریں گے 3 smaller number ہے 7 greater ہے تو ہم کیا کریں گے 3 کے آگے 0 لگائیں گے جب 3 کے آگے ہم نے 0 لگا ہے اوپر decimal point آ جائے گا اب یہ کیا بن گیا نیچے 30 تو 7 سے divide کریں 30 کو 7 4s are 28 ٹھیک ہے نیچے والی term subtract ہوگی 30 minus 28 کیا آ جائے گا 2 again 2 smaller number ہے ہم کیا آگے 0 لگا لیں گے 20 بن گیا 7 2s are 14 minus کریں 20 minus 14 6 6 smaller number ہے 7 greater ہے تو 6 کے آگے ہم 0 لگا لیں گے 60 پھر 7 سے divide کریں 7 8s are 56 minus کریں گے 4 آ جائے گا 4 smaller ہے again 0 لگائیں گے ادھر 40 کو divide کریں 7 سے 7 5s are 35 ٹھیک ہے 40 میں سے 35 minus کریں کیا آ جائے گا 5 again 5 smaller number ہے 7 greater ہے تو ہم کیا کریں گے 5 کے آگے 0 لگا دیں گے یہ 50 بن جائے گا تو 7 7s are ٹھیک ہے 7 7s are 49 minus کریں 50 میں سے 49 1 آ جائے گا 1 smaller number ہے 7 greater 1 0 اس کے آگے لگا لیں گے 1 کے آگے یہ کیا بن جائے گا 10 7 1s are 7 پھر 10 میں سے 7 minus کریں کیا آ جائے گا 3 اب دیکھیں کانس کانسر ہم کیسے لکھیں گے ہم لکھیں گے 3 by 7 اور decimal یہ سارے ایک تو ایک تو یہ firstly کہے یہ non-terminating ہے ٹھیک ہے کہ کہ کہیں پر جا کر بھی یہ end نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوسرا کہے کہ اس میں decimal point کے بعد جو number of digits ہیں ہم نے آنسر لکھا ہے 0.4 28571 نے اس کے اوپر بار لگا دی بار یہ indicate کر رہے یہ fraction یہ digits ہیں یہ بار بار repeat ہو رہے ہیں اور ساتھ ہم بتا دیتے ہیں 3 by 7 is repeating یہ کیا ہے یہ repeating decimal fraction ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ